پیٹرولیوم انہوں نے مجھے ایک ٹاسک دیا ہے خاص طور پر واتر اینڈ پاور کا کیونکہ آپ لوگوں سب کوئلے میں پچاس ساٹھ سال سے ففٹیز سے ملوستان میں گیس نکل رہی ہے اور وہ پاکستان کے ایک ایک کونے تک لوگ اس سے استفادہ کر رہے ہیں ہمیں یہ خوشی ہے کہ بلوستان کی گیس کی وجہ سے پاکستان کے کروڑوں لوگ اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں یار ہیٹر تو نہیں چلا دیا دیکھ لو تو مگر بلوستان کو جو گیس آج سے کئی دہائیں پہلے ملنی چاہیے تھی آج تک بلوستان محروم ہے اور کل بھی میرے ٹائم نہیں ملا مجھے پرائم نیسر صاحب سے ملاقات کا مگر انہوں نے چلتے چلتے جب ہم استبقال کرنے گئے تو مجھے دو تین لفظ انہوں نے ضرور کیے کرنس صاحب آپ کے ٹاسک کا کیا ہوا تو میں نے کہا خان صاحب انشاءاللہ بہت جلدی ہم آپ کو بتائیں گے تو ان کی یہ خواہش ہے کہ بلوستان میں زیادہ میں زیادہ لوگوں کو گیس اور بجلی کی سہولت ملے ڈپارٹمنٹ کی لیول تک تو مجھے بریفنگ مل چکی تھی اب اس ریجن کے حوالے سے بلوستان کے حوالے سے پہلی میری میٹنگ ہے سوئی کے سوالوں کے ساتھ ابھی آپ کے آنے سے پہلے مدنی صدیقی صاحب جو جنرل میینیجر ہیں یہاں پہ ابھی بریفنگ کپلیٹ ہوئی ہے دیکھیں ہمیں خوشی ہے کہ ڈپارٹمنٹ اتنے لاؤسز کے باوجود بھی کوشش کر رہا ہے بلوستان کو گیس دینے کی مگر میں ایک نئی سوچ کے ساتھ ایک ویجن کے ساتھ میں آیا ہوں یہاں پہ اگر ہم انہی ٹریڈیشنل میتھڈز کو فالو کریں گے انہی سسٹمز کو وہ کہتے ہیں جو لکیر کے فقیر ہیں اسی کو ہم اس لکیر کو لے کے چلیں گے اس طرح سے ہم شاید بلوستان کے لوگوں کو جتنی جلدی پہنچنا چاہیے بہت کم لاؤسز کے ساتھ کیونکہ اسٹیٹ کا کام ہوتا ہے اسٹیٹ جو ابھی ہمیں فگرز دیئے ہیں ہم بہت کچھ اسٹیٹ کو دے رہے ہیں تو ان کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ بلوستان کے لوگوں کو ان کا ڈیو شیئر دیں میں جب تک ہوں میں کوشش کرتا رہوں گا کہ مطلقہ منسٹرز کو فنانس منسٹر کو پرائم منسٹر کو اگری کروں کہ بنا تاطل ہمیں گیس اور بجلی کی لوگوں کو سورتیں ملتی رہیں مگر کیونکہ اب صرف میری بریفنگ تھی اگلی انشاءاللہ میٹنگ جو ہوگی اس پہ بیٹھ کے ہم طریقے کار جو ہمارے ذہن میں میرے ذہن میں جو پروڈیکٹس ہیں یا طریقہ کار ہیں میں ان کے سامنے رکھوں گا ڈپارڈمنٹ کے اور یہ کیونکہ ان کا ایک ایکسپیرینس ہے ان کی مدنی صاحب جیسے بیس پچیس سال تو آپ کی جاب کو ہو گئے ہوں گے تو بہت سارے جوانوں کی جو عمریں ہیں جہاں یہ سامنے کچھ لوگ نظر آ رہے ہیں ان سے زیادہ مدنی صاحب کا ایکسپیرینس ہے تو نیچرل ہی وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے مگر کیونکہ ہر چیز اس کو اگر فالو کریں گے جو تسلسل تیس سال پرانا ایک کانسپٹ تھا یا سوچ تھی تو میں نہیں سمجھ سکتا کہ پھر ہم جو ایک نئی سوچ اور نیا پاکستان لے کے ہیں اس کے تحت ہم کوئی محصر کام کر سکیں گے اور مجھے یقین ہے کہ اگر ہم نیک نیتی سے کام کریں کیونکہ سب سے پہلے ہم اپنا سوچتے ہیں پھر ہم لوگوں کا سوچتے ہیں انشاءاللہ اس دفعہ ہم پہلے عوام کا سوچیں گے پھر دوسرے مفادات ہو سوچیں گے ہماری پہلی ٹاپ پرائیٹی ڈپارٹمنٹ نہیں ہوگا ہماری جابز نہیں ہوں گی ٹاپ پرائیٹی ہمارا بلوستان کے عوام ہوں گے ابھی انشاءاللہ کل میں کیسکو والوں سے پہلے نا کل میں کیسکو والوں سے بریفنگ لے رہا ہوں اور یہ میں بتاؤں گا آپ کو یقینی طور پہ ہر وہ ہڈلز ہر وہ چیزیں جو عوام کو سولیات دینے میں رکاوٹیں ہیں ان کو ہم دور کریں گے ہماری ایک پالیسی ہے یہ لکھ لیں نہ ہم خود کھائیں گے نہ کسی کو کھانے دیں گے اور جو کچھ آئے گا وہ بلوستان کے عوام تک جائے گا اور پھر ہم باقیدہ تھوڑے عرصے کے بعد میں ملوں گا کنزیمر سے بھی ملوں گا اب میں دیکھ کے مجھے بہت دکھ ہوا ہے آج کہ جی ایم صاحب نے جو مجھے بریفنگ دیئے صرف اٹھائیس انڈسٹریل یونٹ ہیں پورے بلوستان کے اندر ہم بلوستان کے لوگوں کو چاہیے بلوستان حکومت کو چاہیے سٹیٹ کا تو کام ہے ہی ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا تو ہے مگر انڈسٹریز کیوں نہیں لگ رہی ہے کیا ریزن ہے لگانے والے کو یہاں کیا تکلیفات ہیں کن تکلیف سے وہ گزر رہا ہے ملی میں بحیثیت ایک عام لے مین کے عام ایک بلوستان کی حوالے سے یہ نیوز میرے لیے تو شاکنگ نیوز تھی تو میں یہ آپ کو جی ایندلاتا ہوں کہ ہم انڈسٹریلس کے ساتھ بھی بیٹھیں گے اور کاروباری طبقہ ہے اس کے ساتھ بھی ہم بیٹھیں گے عام کنزیمر جو ہے اس کے ساتھ بھی بیٹھیں گے اور ابھی بہت سارے چیزیں میرے ذہن میں ہیں اگر وہ ہم جب میچور ہوں گی جس پہ میں متفق ہوں گا دپائٹمنٹ متفق ہوگا ہمارا جو منسٹر کنسل منسٹر ہے وہ ہوگا کیونکہ تین ڈیفرنٹ منسٹریز ہیں میرے پاس جو بلوستان کو میں نے اس کو بھی امپلیمنٹ بھی کروانا ہے اور منیٹرنگ بھی کرنا ہے یہ دو میرے فرض ہیں کہ جو چیزیں ان کے درمیان دوسرے دپائٹمنٹس کے درمیان بلوستان کے درمیان جو ہڈلز ہیں ان کو بھی دور کروں گا اور منیٹر بھی میں کروں گا کہ کہاں کیا کام صحیح ہو رہے ہیں اور کہاں غلط ہو رہے ہیں تو انشاءاللہ پیٹرولیوم کی بھی کچھ ڈیپارٹمنٹ ہے مگر مین بلوستان میں اس وقت وارٹر اور یہ اپنا گیس اور بجلی یہ دو مین مسئلے ہیں انشاءاللہ آپ سے بھی میں تعاون مانگوں گا اور انشاءاللہ ہم ڈیپارٹمنٹ سے متعلقہ بیٹھ کے بھی ایسا ایک یا سیل کنیں گے ایسا ہم الیکٹرانک میڈیا کو استعمال کریں گے کہ ہر آدمی بیٹھ کے اپنے گھر میں جو اس کے پاس پروف ہو اس کو نہ میں ٹیمپر کر سکوں نہ دوسرا کوئی کر سکے وہ اس میں ڈالے ہم ایک ویکلی منتلی مجھے پتہ نہیں ہے وہ ڈیپارٹمنٹ کے ساتھ ہم بات کریں گے کہ ان کو اگر کوئی کمپلین آتی ہے تو کتنے عرصے میں اس کو وہ کر سکتے ہیں تو اب ہم یہ سہولت کنزیومر کو دیں گے کہ وہ گھر بیٹھے اپنا ایک ہمیں وہی سے ایمیل کے واتس اپ کے یا اور کوئی طریقے جو بھی ہیں کیونکہ میں اس کا ایکسپرٹ نہیں ہوں مگر مجھے پتہ ہے کہ اس کے ذریعے وہ لوگ ہمارے جو ہے الیکٹرانک میڈیا کو ہم استعمال کریں گے وہ ہمارے بہت جلدی ہیں ان کے قریب اور جلدی ہیں ان کو سرویسز دے سکیں گے اور سرویسز کا بھی میں آپ کو بتا دوں گے ہم نے اپنے محق میں اس دپارٹمنٹ کو بھی ایکٹیو کرنا ہے یہ نہیں ہے کہ میرا ہمارا کام یہ ہی ہے کہ اٹھ کے ہم سب کے کنیکشن کٹیں ہمارا یہ بھی فرض ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے اس کو اس کے پرابلم سالف کریں اور ان کی دہلیس تک ان کو ہم سرویسز دیں کہ ہم بیٹھیں گے ابھی یہ ٹائم ہے انیشلی ہماری میٹنگز ہیں تو یہ ساری چیزیں تھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی کوسٹن کوئی ہے تو میں حاضر ہوں آپ کے سامنے جی ایم صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں سردہ صاحب سردہ پیڈسٹرک میں سب سے زیادہ گیس نکالی جاتی ہے لیکن وہاں بھی یہ صورتحال ہے کہ نہ جو بیل ہیں جو مطلب جن کی ہمیشہ سفائی ہوتی تھی چھے مہینے بعد سال بعد یا تین مہینے بعد وہ ختم ہو گئی ہے نہ ہی وہاں پر بتایا جا رہے ہیں کہ اس میں او جی دی سیل اور پی پیل انوال ہے جس کی وجہ سے پیر کو بھی تقریباً بند ہو گیا ہے زین کو جو ہے وہاں بھی کمپریسر کے ذریعے جو ہے جو ایک جو کوئیوں سے گیس نکال جا رہی ہے تو کیا وہاں کا دورہ کریں گے اور اس چیز کی انکوائری کریں گے کہ یہ ڈیپ بیل کیوں نہیں لگ رہے اور ان کو موں کی صفائی کیوں نہیں ہو رہی دیکھیں میں ٹیکنیکل تو آدمی نہیں ہوں چیتھی سی بات ہوں میں لے میں آدمی ہوں جیسے آپ ہیں جیسے آپ کو نالج ہے گیس اور وابڈا کے بارے میں یہ طرح مجھے بھی معلوم ہے ہاں البتہ یہ تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کیونکہ میرے ایریے میں سیون شریف میں میری قوم قبیلے کے اور میرے بھی ایک آدھے زمین کے ٹکڑے پہ وہاں ویل ہیں وہ کمپریسر لگنا میرے خیال میں وہ کمپنی کی مجبوری ہوتی ہے جہاں ویلوں میں گیس کم ہو جاتی ہے تو اس کو برابر کرنے کے ایک آپشن ہے یا تو اس کو بند کر دے یا پھر اس میں سے جو بقایا گیس ہے وہ اس کو نکالے اب صفائی کا مجھے علم نہیں ہے کیونکہ یہ میرے نالج میں نہیں ہے تو کل ہم ان سے بیٹھیں گے ان سے بات کریں گے ہم ان سے پوچھ لیں گے جب پیٹرولیوم کے ابھی ایک دو دن میں ہم میٹنگ کر رہے ہیں جس دن ہوگا تو پھر وہاں آپ یہ کوششن کریں تاکہ وہ ہمیں نہیں ویلز کے بارے میں تو مگر کیونکہ میرے خیال میں آپ کا تو یہ فیلڈ نہیں ہے تو اس کے ساتھ ہم بیٹھیں گے پھر وہ شاید پیٹرولیوم کے پیٹرولیوم والوں کے آتا ہو اس کو لوک آفٹر کرتا ہے پیٹرولیوم پی پی ایل اگر ہے مجھے پتا نہیں کیونکہ بالکل میرا نالج نہیں اس بارے میں اگر پی پی ایل ہے تو وہ پھر منسٹری پیٹرولیوم کے نیچے ہیں جب ہم بریفنگ لیں گے تو یہ آپ والا کوششن ہم اسے کریں گا آگے جی سردار صاحب گیس میٹر کے حوالے سے یہاں پہ لوگوں کی جو تحفظہ تھے کہ اس طرح گیس میٹر لگا دیا گیا کہ وہ دو پی بھی چل رہے تھے اور یہ کہ اس میٹر جو ہے تھی انہیں صوبوں نے اس طرح برگم اس طرح کی بھی کیا تھا تو اس حوالے سے آپ نہیں کیا کس پہ چل رہے تھے دو پی دو پی چل رہے تھے میں نہیں سمدھا دو پی دو پی مسل ایسے ہی چاہ رہے ہیں بغیر اس کے چل رہے ہیں بغیر اس کے چل رہے ہیں بغیر اس کے چل رہے ہیں لوگوں نے بطور ثبوتی آپ یہ پیش بھی کہتے ہیں کہ یہ ہے آچھا بہت اچھا پس چل رہے ہیں اگر جیم صاحب ایک دفعہ ریسپونس کریں پھر میں بات کروں جیم صاحب پس یہ جنرل کونسپ یہاں پہ ہر آدمی میں پھیل گیا ہے کہ یہ میٹر صرف ایک کمپنی صحیح صدرن گیس بناتی ہے پورے پاکستان کے ہماری جو کوئی آٹھ ساڑھے آٹھ لاغ میٹر کی capacity ہے بنانے کی ایک سال میں اور یہی میٹر صحیح صدرن کو بھی جاتے ہیں صحیح صدرن کو بھی جاتے ہیں اگر ہماری capacity سے اوپر ان کی کوئی demand ہو وہ میٹر ایمپورٹ کرتے ہیں صحیح صدرن یہ میٹر آئیٹران کمپنی ہے ورلڈ رنون کمپنی ہے آئیٹران اس کے لائسنس کے تحت بناتی ہیں